السلام علیکم ویورز کیسے ہیں؟ طبیعہ ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریہ سے ہوں گے آج آپ کے لئے بہت ہی اچھے ٹاپک میں ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا ہوں جس کا انوان ہے یاجوج مجوج یاجوج مجوج کا ذکر اکثر سننے کو ملتا ہے لیکن اکثر لوگ ان کی حقیقت سے بے خبر ہیں کہ آخر یاجوج مجوج کیا ہے؟ اور یہ کیسے حملہ آور ہو گئی؟ یاجوج مجوج کون ہے؟ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آکن کی گھنٹی کو بجا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے یاجوج مجوج ایک قوم ہے جس کا ذکر الہامی کتابوں میں بھی مجود ہے کہ اس مخلوق کو حضرت ذلکر نیر نے دیوار تبیر کر کے انسانی دنیا کی دوسری جانب قید کر دیا تھا لیکن قیامت سے پہلے یاجوج مجوج اس دیوار سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گی اور جہاں سے گزرے گی انسانی برسیوں کو تباہ برباد کرتی چلے جائے گی پھر وہ حملہ کرتے کرتے ایک جھیل پر پہنچے گی جس کا ذکر کتابوں میں مجود ہے کہ وہ اس جھیل کا سارا پانی پی جائے گی اور اس کے پیچھے آنے والی یاجوج مجوج کی گروہ اس میں ایک بھی پانی کترہ نہیں ملے گا اور ایسا محسوس ہوگا جیسے جہاں کبھی کوئی جھیل ہی نہیں بستی تھی اس جھیل کا نام تبریہ اور یہ بہرہ تبریہ کے پاس مجود ہے جھیل تبریہ اسرائیل کے شہر تبریہ میں واقع ہے یہ اسرائیل میں سب سے بڑی میٹھے پانے کی جھیل ہے جو اکیس کلومیٹر لمبی تیرہ کلومیٹر چوڑی اور ترتالی میٹر گہری ہے یہ وہی جھیل ہے جسے آج اسرائیل اپنے لیے معطبر سمجھ رہا ہے وہی یاجوج مجوج کی مرزل ہوگی جس کا ذکر قرآن مجید نے چودہ سو سال پہلے فرما دیا تھا یاجوج مجوج درہ اصل کون ہے اور یہ کہاں رہتے ہیں مولانا حافظ رحمان نے اپنی کتاب قصص القرآن میں اس کا ذکر کیا ہے قرآن مجید کی سورہ کف میں اس کا ذکر مجود ہے ارشاد بالی تعلیٰ ہے یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے مفسرین وہ محققین نے لکھا ہے کہ حضرت ذلکرنین سفر کرتے وہاں جا پہنچے جو آربینہ اور ازربائیجان کے نزدیک واقعہ ہے وہاں دو پہاڑوں کے درمیان سے ایک قوم نکلتی ہے جو کھیت تباہ کر دیتی ہے ترکوں کو بے دردی سے قطر کر نالتی ہے اور انہیں غلام بنا کر لے جاتی تھی وہاں کے لوگوں نے حضرت ذلکرنین سے درخواست کی کہ ہم آپ کو کچھ رقم جمع کر دے تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹیں بنا دیں یہ یاجوج مجوج تھے قرآن مجید میں ارشاد باری طالع ہے انہوں نے کہا اے ذلکرنین یاجوج اور مجوج اس زمین میں فساد پھلانے والے لوگ ہیں تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں اس پر حضرت ذلکرنین نے جواب دیا اللہ نے مجھے جو اقدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لئے بہتر ہے لہٰذا تم لوگ میری مدد کروں تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا پھر حضرت ذلکرنین نے لوہ کے بڑے بڑے ٹکڑے دونوں پہاڑوں کے درمیان کھڑے کیے اور لوگوں سے کہا کہ ان کو جلا دوں جب وہ ریڈ ہو گیا تو اس پر پگلا ہوا تابہ ڈالا گیا تاکہ لوہ کے ٹکڑے مضبوطی سے آپس میں کٹھے ہو جائیں جڑ جائیں اور چکناہٹ کے سبب کوئی اس پر چڑھ نہ سکے چنانچہ یہ دیوار ایسی بن گئی کہ یا جوج مجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سراخ بنا سکتے تھے کہا جاتا ہے کہ اس کی لمبائی پچاس میل انچائی دو سو نمبے فٹ اور چڑھائی دس فٹ ہے مفسرین کے مطابق قرآن مجید کی گواہی سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ذلکر نیر نے دو پہاڑوں کے درمیان سفر گیا اس پہاڑی سلسلے میں ایک جگہ بہت بلند ترین پہاڑ ہیں جن کے درمیان وہ وہاں رستہ ہے جہاں سے آیا جاتا تھا مگر یہ رستہ مکمل برف سے ڈھکا ہوا ہے اس کے اندر لوحہ اور دہات مجود ہے تحریک کے مطابق یا جوج مجوج حضرت نوح کے ایک بیٹے یافس کی اولاد ہے جو خانہ بدوس اور وحشی قبائل پر مشتمل تھی ان کی تداد بہت تیزی کے ساتھ بڑی یہ حضرت ذلکرنین کے زبانے تک مختلف قبائل، قوموں اور عبادیوں میں پھیل چکے تھے نوات میں آتا ہے کہ تب سے اب تک یا جوج مجوج اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح دیوار کو گرا کر باقی دنیا سے جا ملے یہ روز دیوار کو توڑتے ہیں جب تھوڑا سا حصہ رہ جاتا ہے اور سورج گروپ ہونے لگتا ہے تو ان کا سردار واپسی کا حکم دیتا ہے کہ باقی کا کام کل کریں گے مگر اگلے روز دیوار کہیں زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے جب یا جوج مجوج کے خروج کا وقت آ پہنچے گا تو تمام دن دیوار میں سراح کریں گے اور ہر روز کی طرح ان کا سردار شام کو واپسی کا حکم دے گا اور کہے گا کہ باقی کام کل کریں گے انشاءاللہ اس سے پہلے کبھی انہوں نے الفاظ استعمال نہ کیے ان الفاظ کی برکت سے دوسرے روز دیوار کو ویسا ہی پائیں گے جیسا چھوڑ کر گئے تھے انتہائی پر جوش ہو کر دیوار گرا دیں گے اور زمین پر پھیلتے ہی جائیں گے مخلوق خدا کو اپنے شروع فساد کا نشانہ بنائیں گے ان کا پھیلہ گروہ جب باقتا ہوا جیل تبریہ سے گزرے گا تو صحیح مسلم کے مطابق وہ سارا پانی پی جائیں گے جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا بہر طبیعہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جیل ہے اس کا ذکر ترائیت انجیل میں آیا ہے حضرت عیسیٰ نے بڑا حصہ اس جیل کے سہل پر گزارا یہاں سے قطر و غارت کرتے ہوئے یا جوج مجوج بیت المقدس تک پہنچے گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے اب ہم آسمانوں پر بھی قبضہ کریں گے اور آسمان کی طرف تیر پھینگے جو خون الود واپس آئیں گے کوئی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا حضرت عیسیٰ اللہ کے حکم سے مسلمانوں کا لے کر کوئی طور پر پناہ لیں گے اور عام لوگ محفوظ مقامات پر بند ہو کر اپنی جانے بچائیں گے دجال کو قتل کون کرے گا مولانا حافظ رحمان نے اپنی کتاب قصص القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور تمام مسلمان مل کر اللہ سے دعا کریں گے یہ ان سے جان چھڑا دیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی گردنوں میں ایسا کپڑا پیدا کرے گا جو ان کی موت کا باعث بنے گا پونی زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی پھر اللہ کے حکم سے بارش بڑھ سے گی جو زمین کو ان تمام لاشوں سے پا کر دے گی یا جوج مجوج کو نکلنے کا وقت ظہور مہدی پھر خروج دجال کے بعد ہوگا اس وقت حضرت عیسیٰ نازل ہو کر دجال کو قتل کر چکے ہوں گے ان کے نکلنے کی ایک علامت بحر یا تبریہ کے پانی کا تیزی سے کم ہونا بیان کیا جاتا ہے جس کا حدیث ممارک میں ذکر ہے اور یہی وہ وقت ہوگا جب قیامت قریب ہوگی اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کریں اور ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹس کریے تھانکس فار واشنگ مائی ویڈیو